لیکن اس مارچ کی آرڈ میں جو پلیکارٹس تھے اگر آپ نے دیکھی ہو تو اس میں وہ کلمات تحریر تھے جو میں سب تو نہیں بیہر کر سکتا ہوں مثال کے طور پر کہ کھانت تم گرم کر لے نہ بستر میں گرم کر دوں گی اگر خلیل الرحمن صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ میرے جسم میری مرضی ان کی انٹرپیٹیشن یہ ہے تو کسی دوسرے کی کچھ اور ہوگی آپ اس کی رائے کو اہمیت دے اس کی رائے کو عزت دے ہم بھی رائے کو اس پر چھوپنے کی کوشش پلیز نہ کریں براہ کرم نہ کریں ہم بیسے ہی منصور بھائی بہت تخصیم ہو چکے ہیں معاشرے میں تخصیم در تخصیم در تخصیم کنفرم لانتی ہے کنفرم لانتی ہے کنفرم لانتی ہے کنفرم لانتی ہے حال کر جاتی ہے آپ نے ان پر بات کی یا آپ وہاں کبھی گئیں آپ وہاں کیوں جائیں گی وہاں گرمی ہوتی ہے ماں بجلی نہیں ہوتی ماں بدبو آتی ہے بتا آپ کو ماں بدبو آتی ہے آپ لوگ تو دوپٹے دوپٹے تو آپ لوگ نہیں پہنچے آپ لوگ کچھ بھی موپے رکھ لیں گے ہم 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 بدبو آرہی ہے ماں نہیں جا سکتے آپ ماں یہ آمر ریاقت جیسے لوگ جاتے ہیں اور ان کو معاشرے میں آئیسولیشن وارڈ میں رکھا جائیں الگ تھلگ لوگوں سے یہ انسانوں میں رہنے کے قابل نہیں ہے ان کو انسانوں سے دور رکھا جائیں اس کی کئی وجوہات ہیں پہلی وجہ تو یہ کہ جو احترام عورت کو میرے دین نے دیا ہے میرا جسم میری مرضی میرا دین باتیں پرانی ہو گئی ہیں آپ کا دین آپ کی مرضی نہیں ہے یہ اللہ کا دین اللہ کی مرضی ہے اور اللہ کی رسول کی مرضی آپ کی مرضی نہیں ہے آپ کی مرضی سے بیتنی ہے کہ کوئی آپ کے اور خوزہ کے معاملے کے ضربیان تیوار ضرب بنے آپ سے سوال جواب نہ کرے بچ سنان سکیت باقی آپ کی مرضی نہیں ہے اگر خلیل علیمان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی ان کی انٹرپیٹیشن یہ ہے تو کسی دوسرے کی کچھ اور ہوگی آپ اس کی رائے کو اہمیت دیں اس کی رائے کو عزت دیں آپ بھی رائے کو اس پر چھوپنے کی کوشش پلیز نہ کریں برائے کرم نہ کریں ہم ویسے ہی منصور بھائی بہت تخسیم ہو چکے ہیں معاشرے میں تخسیم در تخسیم در تخسیم سب میں آپ سے پھر ایک دفعہ کہتا ہوں سوچ لیں اس بارے میں کہ ہو سکتا ہے اپنے کیے پہ آپ کو تھوڑا سا گلٹ ہو لے لیجئے آپ انہوں الفاظ کو واقع سے آپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں مجھے گصہ آتا ہے کونسے لفظ کہ مجھے گلٹ ہے کوئی گلٹ نہیں ہے مجھے گلٹ ہے